راست پرتی دروپتی مربو شیط کالی پرواز کے لیے آج سے تلنگانہ کے پانچ زن کے دورے پر کے سوبرشاد نے اکلیش پر سادھا نشانہ ابراد کو خط کرنے کے لیے سپا کو سمابدوادی پارٹی بنانا ہوگا ہوتر بھارت میں چل رہے شیط لہر سے چھائے گھانا کوہرہ پارا ساتھ ڈگری تک گیرا کورکپور میں ہائیوے پر فوٹبال بنی کار پہلی ٹرک پھر تیج رفتار گاڑی نے ماری جوڑ دار ٹک کر پاس سرکار کے خلاف محول بنائے گی سپا نگاہ شناؤ کے ساتھ لوگ سپا دوہجار چوبیس پر فوکس نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ مندنی یادو وقت ہو چکا ہے اتر پدیش کی بڑی خبروں کا رکھ کرتے ہیں خبر کے اور خبر گازی پور سے ہے جہاں پورو پردھار منتری اٹل بیہاری باج پہی کے جنم دن پر بھارتی جنتہ پارٹی نے سوشاسن دیوس منایا آپ کو بتا دے کہ سید پور میں سوشاسن دیوس کارکرم کا آیو جن کیا گیا جس کے مکہ آتی تھی آیو شراج منتری دیاش شنکر مشروف دیالو بستت رہے آیوش منتری نے بھاشپا کارکرتاؤں کو سوشاسن دیوس کے بارے میں جانکاری دی دن آپ کہہ سکتے ہوں کہ آج دیش کے دو مہان بھی بھوتیوں کا زن ہوا آج کے دن پنڈیت اٹل بیہاری باج پہی جی پنڈیت مدن موہن مالوی جی سچ میں وہ دونوں بھارت کے رتن تھے رتن ہے اور رتن رہیں گے جن کا جیون بہت پرڑا دائی ہے تیاغ کا بلیدان کا اس دیش کے لیے اپنا سروکچی نوچھاور کرنے کا تو آج انہی کا جنم دن بنانے ہم سب یہاں اکتر ہوئے ہیں از گازی پور بھارتی جنتہ پارٹی اتر پدیش سرکار کی بات کی جائے تو لگاتار مکہ منتری کورونا کو لے کر میٹنگ کرتے نظر آ رہے ہیں ایک بار پھر سے گائیڈ لائن جاری کی اور سواست بہباک کو الٹ پر رکھا ہے سواست بہباک اس بیماری سے نہیں پٹنے کے لیے تیاریوں میں جھوٹ گیا ہے وہیں اور ریا جلے کے دیبیا پور میں بنا اوکسیجن پلانٹ میں لگاتار اوکسیجن کی سپلائی کی کمی اور سرکاری اسپتالوں میں پلانٹ بند ہونے کی بات سامنے آئی تھی موکھی چکے سک ادھیکاری ارچنا شریفاستوں نے بتایا کہ کوویٹ کے نئے وارس کو لے کر سرکار دوبارہ دیئے گے رندش پر تیاریوں کو کیا جا رہا ہے کوویٹ سے نپٹنے کے لیے اور لوگوں کو سترک رہنے کے لیے سمجھایا جا رہا ہے زیادہ سے زیادہ سیمپل لیے جا رہا ہے جس سے ہمیں بھی پتہ چل سکے اور ہم سترک رہے سکے وہیں اوکسیجن پلانٹ بھی شروع کر دیئے گئے ہیں جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس کے یہ دکھ رہا ہے کہ بہت سے لوگ کرونا کے نئے ویریانٹ سے سنکرمیت ہو رہے ہیں بہت سے ڈیڈ موڈیز کی دیکھنے کو مل رہی ہیں اس ویڈیو میں تو ہم لوگ ابھی سے سترک ہیں اور ہم لوگ نے ابھی کل ہی میٹنگ سوہے لی تھی اور ان کو یہ بتایا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیمپلنگ بڑھا دیں کیونکہ سب سے زیادہ اگر ہم لوگ سیمپلنگ بڑھائیں گے تو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کیس کا عادلی ڈیٹیکشن کریں گے اور سپریڈ ہونے سے روک سکتے ہیں سیمپلنگ کریں گے ٹیسٹنگ میں اگر وہ پوزیٹیو آتے ہیں اترپدیش کے گازیاباد میں آر ایس ایس کے پتھ سنچلن کے دوران ویواد ہو گیا پتھ سنچلن نکال رہے بچوں پر گاڑی چڑھانے کا پریاس کیا گیا ویروت کرنے پر آر ایس ایس کے کاریکرتاؤں کو رالود نیتا نے گھر والوں کے ساتھ مل کر بندھک بنا لیا آروپ ہے کہ بندھک بنانے کے بعد کاریکرتاؤں کی پٹائی بھی کی گئی فلحال آر ایس ایس کی شکایت پر دوسرے پکش کے تین آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے دونوں پکشوں کی طرف سے تھانی میں ہنگامہ اور نارے باجی بھی کی گئی ہے تھانا کبینگر چھتر میں بچوں کا جلوس نکل رہا تھا تبھی وہاں پر ایک سکوٹی شباب دو وقتی آئے ایم اوز جلوس کے مدھ نکلنے کی بات کی اسی بات کو لے کر دونوں پکشوں میں بھی باد ہو گیا ایمام مارپیٹ ہو گئی دونوں پکشوں کی طرف سے تحریر لے کر ابیوگ پنجی کرت کل گیا گیا ہے ایمام آگے کی آوشک بندھک کاربائی تو آروپ یہ ہے کہ تھانا کبینگر میں آپ لوگوں کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اگر آپ کے پاس کوئی فوٹو جائے ہمارے لوگوں نے گلتی کھریے ہم اچھا شوکاریں گے اگر ہمارے لوگوں کی گلتی نہیں ہے اور رسلس والوں کی ان کی گلتی ہے تو کاربائی ان پہ ہو نہ کہ ہمارے پہ ہو بچے کی عمر کیا رہی ہوگی بچے کی عمر اٹھار سال ہے اٹھار سال اٹھار سال تو اب آپ کیا چاہتے ہیں ہم دادا جی کے ساتھ میں سکوٹی سے جا رہا تھا تو وہیں پہ رسلس کی مارچ چل رہی تھی ماملے میں تو مجھے کچھ نہیں پتا ہے جاتے اس کے بعد پھر وہ ماملہ تھانے میں آ گیا یہ جو بچے کی ساتھ جو مار پٹائی ہوئی ہے وہ کس پکس سے تھا وہ کسی پکس سے نہیں تھا وہ تو اپنے گھر سے ہی بہا جا رہا تھا اس کے گھر کے بھار سے ہی مارچ نکل اور اس خبر پہ ہمارے ساتھ ہمارے سوادھاتا پرابین ہمارے ساتھ جوڑیں گے پرابین رسلس اور رلی رلی میں ویواد ہو گیا ہے اور اس کو لے کر کیا کچھ ادھک جانکاری سامنے آ رہی ہے دیکھیں ننبینی آپ کو بتا دوں سانا کبینگر میں کل کے سامنے میں جو رسلس کا ایک بالپچ نکل رہا تھا وہاں پر بچے بھی اس میں فامل کے رسلس میں اور لگاتار وہ اپنی ریلی نکال رہے تھے وہاں سے تو کہیں نہ کہیں ایک بچہ جو ہے خوٹی پر آتا ہے وہاں پر اور بچے کے اندر اس میں بھیرند ہو جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں جو رسلس والے ہیں وہ اس کو لے کر ویروش جاتاتے ہیں خالصور پر کیونکہ ایک جان بھول کر اور اس طرح سے اس میں چکر مارنا کیونکہ جب پتا تھا وہاں سے رسلس کی ریلی نکل لئی ہے وہاں سے پڑیاترہ نکل لئی ہے تو کہیں نہ کہیں اس طرح سے وہاں پر گاڑی نکالنا اور تیج گتری میں وہاں سے گاڑی نکالنا جس کے بعد رسلس میں اس پر ویروش جاتا ہے اور خالصور پر جو وہاں سے نکلے فیش پوٹی سے وہ آر ایل ڈی آج سے جڑے ہوئے بتا جا رہے ہیں کہ آر ایل ڈی کے اس میں نیتا ہیں جو سامل کے اس میں ان کے بچے ہیں تو کہیں نہ کہ یہ ویواز کافی بڑھ گیا اس کے بعد ہاتھا پائی بھی ہوئی وہاں پر کئی لوگوں سے اس کے بعد یہ معاملہ پورا تھانے پہنچا اس کے بعد تھانے پہنچنے کے بعد لگا تھا کولیس پورے معاملے میں جات کر رہی تھی اس کے بعد لگا تھا کہتے ہی یہ معاملہ ہندو سانگٹھین اور کئی اچھے لوگوں سے معلوم پڑا تو وہاں پر لوگ کی بھیڑے کتر ہو گئی دونوں پکشوں کو وہاں پر بیٹھا کی سمجھایا جا رہا تھا لیکن کہیں کہیں ان کے طرف سے سوچی سمجھے ساجیس باتائی جا رہی تھی کہ ساجیسن اس طرح سے انہوں نے جو وہاں پر پڑیاترہ نکل لئی دی آرے جس کی تو وہاں پر آکر اس پوٹی پہ جو بچے کو ٹکر ماری ہے حالانکہ بچے تو جیادہ چوٹے نہیں آئیں لیکن کہیں کہیں نگے معاملہ زیادہ بیوالیتنا ہو کر کہیں نگے پولیس کو بلائے گیا پولیس موقع پر پہنچی اس کے بعد تھانے میں دونوں پکشوں کو بلائے گیا اور ان سے باتشید کی گئی اور پورے معاملے کو سانت کرائے گیا جی رنگلی تمام جانکاری کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ کا پرابین خبر دیواریہ سے جہاں نگر نگم چنانو کا بگل بچ چکا ہے سبھی پرتیاشی اپنا جور آجمانے میں جھوٹے ہیں وائی اوما نگر پشمی کے چھترواسے جن پرتیمیدھیوں سے لے کر افسروں کی کاریالت جا کر روڈ بنوانے کو لے کر گوہار لگا رہے ہیں چھتر میں سڑک نہیں بننے سے آکروشت ہو کر چھترواسیوں نے چنانو بہشکار کرنے کی چیتاملی دی لوگوں کا ماندہ ہے کہ شاسن پرشاسن ہماری ایک نہیں سن رہا ہے سبھی لوگ ایک اٹھا اسی لئے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پر ہماری جو روڈ اور نالی پاس ہوئی ہے یہاں پر روڈ اور نالی بننی تھی لیکن کچھ آتیکرمل ہمارے روڈ پر ہے جو پرشاسن ہٹا نہیں پا رہا ہے پرشاسن کیوں نہیں ہٹا پا رہا ہے سب کچھ صحیح ہوتے ہوئے بھی نہیں ہٹا پا رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں پرشاسن کی لہ پرواہی اور پرشاسن کو کہیں نہ کہیں اس میں انوالو ہے اور یہ آتیکرمل کو نہیں ہٹا پا رہے اور نہ ہی ان کے بس کا ہے اور ہماری ماننی الکا سنگ جی ہیں تب تک ہم لوگ سڑک نہیں بنے گا نالی نہیں بنے گی تب تک ہم لوگ کسی کوٹ نہیں دیں گے نہ پردھان منتری کا وٹ دیں گے نہ مکھی منتری کا وٹ دیں گے نہ وارڈ میمبر کا وٹ دیں گے کوئی وٹ نہیں دیں گے جی ہاں ہم لوگ نہیں سب محلے والے لوگ مل کے وٹ کا وائزکار کیے ہیں کیونکہ ادھر کوئی بکاس نہیں ہو رہا ہے ہم لوگ ڈی ایم صاحب کے ہاں گئے ایو صاحب کے ہاں گئے ایس ڈی ایم کے ہاں گئے پر کوئی سنوائی نہیں ہو رہا ہے پچھلی بار بھی آپ سے ملاقات ہوئی تھی جیسے کہ یہ نگرپالی کا سب سے پچھڑا علاقہ ہے سب سے پچھڑا اس راستے کو آپ دیکھیں جنتہ کی بات سنے ہیں جنتہ اس راستے کی وجہ سے بہت ناراج ہے تمام پرتیاسی آتے ہیں لوگ اپنے اوٹ کے لیے بس اوٹ مانگنے آتے ہیں اس کے بعد کوئی یہاں پوچھنا نہیں آتا ہے میرا مان لیجے میں اسی محلے کا نیوازی ہوں انہوں کا بھائی بیٹا ہوں تو چناؤ کے ساتھ ساتھ اپنا محلہ ہے تو بکاس کی بات کرنا جروری ہے اور ایا زلے میں ایک بار پھر ریلویر پر شاسن کی بڑی لاپروائی سامنے آئی ہے زلے کے فرم فود اسٹیشن پر اس وقت ایک بڑا حاصہ ہو گیا جب پلیٹ فارم نمبر ایک پر سلی پر بیٹھے یاتیوں کے اوپر پیڑ گر گیا پیڑ گرنے سے اسٹیشن پر افراد تفری کا محل بن گیا وہی اس حاصے میں تین یاتری بری طریقے سے گھائل ہو گئے جنہیں جی آرپیب کے سپائیوں کے مدد سے اسپتال ریفر کیا گیا جس میں ایک وقت کی موت ہو گئی وہی دو لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے ہیں پیڑ گر گیا کس پلیٹ فارم پر بیٹھیتی آپ دو نمبر پھر کیسے انکٹنا ہو گئی ہے اور بھی لوگ گائل ہو گئے ہیں آپ دونوں لوگ ہی دو نمبر ہی دو نمبر ہی دو نمبر ہی دو نمبر علیگر موسلم وشویدیالے میں پڑھنے والے کشمیری چھاتروں کے سرکشہ کو ایک بار پھر سے اٹھایا گیا ہے پچھلے مہینے کی سترہ تاریخ کو کرکیٹ میچ کے دوران ساجد نام کے چھاتر پر کرکیٹ بیٹھ سے حملہ کیا گیا تھا جس سے ساجد گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا تھا آئی سیو میں بھرتی کرا گیا تھا اور ویروت پردرشن میں شامل کشمیری چھاتروں کے مطابق ایک کشمیری شینی ریسرچ سکولر پر کل دے رات ان کے ہی کمرے میں کچھ چھاتروں نے حملہ کیا اور کمرے کی کھڑکیاں اور شیشے توڑ دیئے بتا دے کہ چھاتروں کی مانگ ہے کہ یونیویسٹری پروکٹر استفاد دیں لڑائی کا شکار ہو دوسری سب سے امپورٹنٹ جیز کہ جس نے بھی یہ غلطی کی ہے کہ وہ کسی بھی گھٹکا ہو اس سے خلاف ایڈمیسٹریشن یونیویسٹری سخت سخت داروائی کرے تو کل رات اپنے روم پہ بیٹھے تھے تو کل ان کے بگل کے روم بگل والے جو ہے بچے کھیل رہے تھے تو بہت دیر ہو گئی تو بچوں جیبران صاحب روم سے بچوں کو بتایا کہ بہت دیر ہو گئی تو بچوں نے پہلے تو مانا نہیں ٹھیک ہے پھر دوسری بار جب گئے ٹھیک ہے تو پھر اس چیز کو لے کے بچے ہمارے پاس جو اب پتا چلا ہے آلہ کی مان راج میں کچھ بچے کھیل رہے تھے اور کھیل کے دوران بیٹ مینٹل کا کھیل کھے دوران آپس میں جھڑپ ہو گئی اور ہاتھ پائیں گئی وہاں پر وارڈن اور ہمارے ہر دوئی میں پیہانی تھانا میں نگر پالکہ کے پور پرتشی سے تھانی میں ابھدرت کا ویڈیو وارل ہو رہا ہے بلوک پرامو کے بھائی نے ابھدرت کی آپ کو بتا دے کہ ویڈیو میں تماشا مانی کی بات پر ہنگام ہو گیا ہے وہ وار سیپ یوشل بھاشپ کے گروپ پر پوسٹ کر نشان سادھ ہے تھانی میں ایک بھاشپ کارکرطہ کی پیٹائی پولس کے اقبال پر سوال یا نشان کھڑا کر رہی ہے ویڈیو وارل ہونے کے بعد کیا کیا روائی ہوتی ہے یہ تو سمیں بتائے گا لیکن بھاشپ پور کلا ایوام پر ویڈیال پری مہ پور میں ایک سبتہ سے مدھان بھوجن نہیں بنایا جا رہا ہے وہ گرام پردھان کا موبائل ایک سبتہ سے بند ہے بتا دے کہ گرام پردھان مدھان بھوجن بنوانے میں روچی نہیں دکھا رہا جسے پڑھنے والے بچے دن بھر بھوکے پیاسے رہ 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 ستھانے جمع دارے بھی مامنے کو سنگیال میں لینے سے بھٹک رہے جبکی شاسند وارہ اسکولی بچوں کو سمیں پر منیو کے انسار بھوجن فل دود دینے دنے دھن راشی خبر گازیہ باس جہاں پولس ٹیم نے چیروڑی بنتھلا نہر کے پاس ایک موٹر سائیکل سوار کو چیکنگ کے دوران روکا تو موٹر سائیکل سوار اپنی موٹر سائیکل کو تیجی سی بھگاتے ہوئے پولس پر فائرنگ کی جس پر جوابی کاریوائی کرتے ہوئے پولس کچھ گوگنسوں کے اوسیس برامد ہوئے تھے جس میں تھانالونی پرباری دورہ سویم ہی ٹیم بنا کر لگتار گست کیا جا رہا تھا اور ریکی کی جا رہی تھی دوران آج ایک سندگ وہاں سوار آتا ہوا دکھا دیا پولس ٹیم دورہ جب اسے روکنے کا پریاس ویڈیو وائرل ہو رہے ایک ایسا ہی ماملہ رائی بریلی سے بھی آیا ہے جس کا ویڈیو شوشل میڈیا میں وائرل ہو رائی بریلی میں کروڑوں روپے کی قیمت والی زمین کو لے کر آج ایک جم کر بوال ہوا ہے جہاں بوال صدرب بھاج پر ویدھائک عدیتی سنگھ اور ارنے کے بیچ ہوا میل ایریا تھانے علاقے کی لکناؤ پریائی آگراج مارک پر ستھت اس جمین پر ویدھائک عدیتی سنگھ خود پہنچ کر کیا ہوا ہے یہاں پہ جو آپ لوگ اتنا سورگل مچا رہے ہیں سر میری جمین میں اب ہی لوگ کبجہ کر رہے ہیں کون لوگ ہیں عدیتی اور ان کے آدھی جمین کس کی ہے سر میری ہے آپ کے پاس اس کے ساکش ہے بلکل اس کی شکایت آپ نے کہی کی سکایت میں نے سر مطلب کئی بار سمبت دی تھانے میں بہت بار کیا سر لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی بلد شہر خوجا کوتوالی رگر میں بڑی پیمانی پچل ری راشن کی کالا بازاری کا گورک دھندہ علاقے میں زل ادھکاری کے آدیش پر ایس ڈی ایم نے راشن مافیا کے گودام سے بھاری ماترہ میں راشن پکڑا ہے آپ کو بتا دے کہ راشن مافیا اطول گپتہ کے گودام میں 864 کٹے راشن کے چاول پکڑنے سے راشن مافیا میں ہڑکم بچ گیا ویبا کے ادھکاری سے مل کر اس گورک دھندے کا کالا کاروبار لگاتا دیکھنی کو مل تا ہے راشن مافیا اطول گپتہ موقع سے فرار ہو گئے اس معاملے میں پولس فراری کی تلاش میں جھوٹ گئی ہے خبر امروحہ سے جان اگر میں جیس ہندو انٹر کالیز اس شہر کی ویبن سڑکو پر پند سن چلن نکالا گیا جس میں شہر کے بال سویم کو نے حصہ لیا کڑکڑاتی تھنگ میں نین حالوں نے شہر کی سڑکو پر انوش سن رہ کر پند سن چلن کو نکالا وہی راشتر سویم سیوک سن امروحہ کی جلا پر چارک اخلیش کمار نے بتایا کہ دوارہ بال سویم سیک وں خبر امروحہ سے جہاں سبود نگر کالونی میں رہنے والے یوک محیط نے امروحہ کے دوانگ وقت پر اس کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرنے اور پرطاریت کرنے کا آروپ لگایا ہے پیڑیت یوک نے سیم یوگی سے نیای کی گوہار لگائی ہے یوک کا کہنا ایک جگہ جو میں امروحہ کے کارو واری سے کھڑی دی تھی جس میں پر بین کمار آررے نام کے ویخت آررہ سنگ چال لگیں وہ اپنی فرجی طریقے سے اپنی بتاتے ہیں اور مجھے پریسان کرتے ہیں اور مجھے جھوٹے مغد میں لگاتے میرا مانس اتھ پڑن چوروں کے حوصلے بلند ہے آپ کو بتا دے کہ چوروں کا کوئی خوف نہیں رہا دندہار چوری کی گھٹنا کو انجام دے رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ سہار انپور میں چوروں نے گھروں کی چابی بنانے کے کارڈ بھی بن رہے اور گھرامیڑوں کو یہ دن رات پریشان کر رہے اسی کے کرم میں اٹی آ بلوک کے چھت انترگت آیا گاؤ میں آنوے کو گھرامیڑوں نے بلکر گاؤ میں آس پاس موجود آنے کو چھوٹا گونش کو پکڑ کر بان دیا اور گاؤں کے تمام بلوک مکھیالے پر پہنچ کر ویروت پریشن کیا ماملے کی جانکاری ویڈیو کے روپ میں ناران بھارتی کو دی گئی موقع پر موجود لوگوں رہے ویڈیو کو پتر دے کر پکڑے گئے گوونش کو گوش آلہ میں چھوڑوانے کے لئے مانگ اٹھائی اس بات پر ویڈیو نے کہا ماملے کی جانکاری دی گئی گئی گوونش کے دیکھ رہے خان پان ہیتو سمبند سفائی کرمیوں کو نردیش کیا گیا آگے کی ویوستہ کرائی جا رہی ہے بات دے کہ گوونش سے گرامیڑ پریشان ہے انہوں نے ویڈیو سے شکایت کی ویڈیو نے اس ماملے کو سنگیان میں لیتے ہوئے گوونش کے صفائی کرمیوں کو نردیش دیا ہے اور جلد ہی چھٹو گوونش سے مکتی دلانے کے لئے گرامیڑ کو سانت رائی بریلی میں کروڑوں روپے کی قیمت والی زمین کو لے کر آج جم کر بوال صدر بھاش ویدھائک عدیتی سنگ اور انے کے بیچ ہوا ہے مل ایریا تھانا علاقے کی لقنو پریاغ راش مارک پر اس زمین پر ویدھائک عدیتی سنگ خود پہنچ کر باؤنری کرا رہی تھی اسی دوران انہی کے پریوار سے سمبدت منہ سنگ سنیتہ سنگ چوہان آدھی موقع پر پہنچ اور زمین کا حصہ دار بتاتے ہوئے پولس اور پرش پر بلال لیا موقع پر پہنچ سی سی و سنگ وار کے مطابط معاملہ کورٹ میں ہے وفقش کو بلائے گیا ہے بتانے کی کاغذات دیکھنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیا جائے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی ابھی کے لئے اتر پردیش کی خبر میں بس اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے ری پرائیم ڈی بی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ڈی سچ ساحس سروکار موسیقی موسیقی